موسیقی 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 کما بارتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید شرع کتاب اللباس باب نمبر بارہ باب سر اور داڑی کے سفید بالوں کا رنگ بدلنا یعنی خضاب کا استعمال کرنا بالوں میں خضاب جاہے وہ سر کے بال ہیں جاہے وہ داڑی کے بال ہیں ان میں خضاب استعمال کرنے کے حوالے سے حدیث مبارکہ اور سنت کا نمونہ کیا ہے فصل بخاری میں ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تذکرہ موجود ہے کہ محمد بن سیرین رحمت اللہ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عن سے سوال کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب کیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عن نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے کو نہیں پہنچے مگر تھوڑا یعنی آپ اس عمر کو نہیں پہنچے کہ آپ کو خضاب کی حاجت ہو اسی طرح حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایت ہے کہ وہ پوچھے گئے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عن سے پوچھا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس عمر کو نہیں پہنچے تھے کہ آپ کے بال زیادہ سفید ہوتے اور آپ نے خضاب کیا اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال آپ کی داڑی میں گینوں گویا گینے چنے تھوڑے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عن کی روایت سے تو ان دونوں احادیث میں یہ پتا چل رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمر میں ابھی حاجت ہی نہیں تھی اور آپ نے خضاب نہیں کیا لیکن اس کے علاوہ ایک اور واقعہ حضرت عثمان بن عبداللہ کی روایت سے کہ حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ ان کے گھر سے ایک پیالہ آیا جس میں پانی تھا اور اس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرخ بال دیکھے تو گویا حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک کچھ موئے مبارک تھے اور اس میں راوی نے بالوں کی سرخی یعنی سرخ خضاب کا تذکرہ فرمایا حدیث نمبر نائنٹین ہنڈرن نائنٹی ایٹ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشک یہود اور نصارہ خضاب نہیں کرتے تھے سو تم ان کی مخالفت کرو ایک عمومی حصول بھی دورہ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں ہر زندگی کے مسئلے میں یہود اور نصارہ اہل کتاب سے مماثلت ان سے مشابہت اختیار کرنے کی سخت منعی فرمائی حدیث تہرہ لیجئے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کسی غیر قوم کی مشابہت کرے گا وہ گویا انہی میں سے ہیں تو آپ نے داڑی کو اور سر کے بالوں کو سیاہ خضاب سے رنگنے کے لیے منع کیا اور فرمایا کہ تم وہ خضاب نہیں کرتے سو تم ان کی مخالفت کرو متفارقہ حدیث اس حوالے سے اور بھی موجود ہیں مصنط احمد میں حضرت ابو امامہ کی روایت سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نکلے تو انسار کے کچھ بزرگ سفید بالوں والے بوڑے لوگ تھے جن کی داڑی بھی سفید تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے گروہ انسار اے گروہ انسار سرخ خضاب کرو یا زرد کرو اور اہل کتاب کی مخالفت کرو سرخ خضاب کرو یا زرد کرو اور اہل کتاب کی مخالفت کرو اسی طرح طبرانی نے حضرت عطوہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے بالوں کو سفید بالوں کو بدلنے کا اور وجہ کیا تھی اجمیوں کی مخالفت کی بنیاد پر حضرت ابن عباس اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ انہما ان دونوں کی روایت سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ موقعوں پر مسلمان مردوں کو جہاد کے لیے جہاد کے موقع پر اور علماء کی رائے بھی ہے کہ مسلمان مردوں کو جن کے بال سفید ہو جہاد کے موقع پر سیاہ خضاب استعمال کرنے کی رخصت دی ہے بیسے اس کی کراہت موجود ہے لیکن جہاد کے موقع پر اس لیے سیاہ خضاب کہ وہ بال سیاہ ہوں گے تو دشمنوں پر ایک روب اور ایک دھاک کے حوالے سے اس کا تصور موجود ہے تو لہٰذا یہ صرف کچھ علماء نے یہ رخصت دی ہے جہاد کے واسطے اس کے علاوہ جو سیاہ خضاب ہے اس کی کراہت بہر کیف موجود ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخیر زمانے میں یعنی قروع قیامت کی نشانی کے طور پر آپ نے فرمایا آخیر زمانے میں ایک قوم پیدا ہوگی کہ وہ سیاہ خضاب کریں گے کہ وہ خضاب کریں گے سیاہ چیزوں سے آخیر زمانے میں ایک قوم پیدا ہوگی کہ وہ خضاب کریں گے سیاہ چیزوں سے ان کے بارے میں آپ نے فرمایا نہیں پائیں گے وہ بو خوشبو بہشت کی یعنی جخنم کی تو گویا اس میں سیاہ خضاب کی کراحت بہرکیف ایک قوم کی خبر کا تذکرہ دے کر وہ موجود ہے ایک حدیث جس کی جو شاید آپ کے ہاتھ سے کبھی گزرے اور اس کی حدیث جو ہے وہ ضعیف اور کمزور ہے تبرانی نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جو شخص سیاہ خضاب کرے گا جو شخص سیاہ خضاب کرے گا اللہ اس کے موں کو قیامت کے دن سیاہ کرے گا یہ حدیث جو ہے اس کی سندلین ہے کمزور ہے کچھ علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ سیاہ خضاب میں بھی مردوں اور عورتوں کے درمیان فرق ہے کہ سیاہ خضاب خاص طور پر مردوں کے لیے منع اور عورتوں کے لیے جائز ہے کیونکہ عورتوں کے لیے رنگ کا تصور مردوں کے حوالے سے فرق ہے عورتوں کو اپنے ہاتھ اور اپنے ناخن وغیرہ مہندی سے رگنے جائز ہیں تو ان کچھ اساب کی رائے یہ ہے کہ چونکہ عورتوں کے رنگنے کا تصور ہاتھوں ناخنوں کے رنگنے کا تصور مردوں کے حوالے سے فرق ہے تو ان کے خضاب کا تصور بھی مردوں سے فرق ہے لیکن یہ بہت ہی ایک خاص سی رائے ہے اکثریت رائے مرد و زن دونوں کے لیے یہی ہے کہ سیاہ خضاب مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ناپسندیدہ اور مکروح ہے نسائی میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث تغیر کرو بڑھاپے کو تغیر کرو بڑھاپے کو یعنی سفید بالوں کو یعنی اپنے سفید بال جو بڑھاپے کے ہیں ان کو بدلو اور مشابہت نہ کرو سات یہود کے اور مشابہت نہ کرو سات یہود کے درمزی میں حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب تر چیز جس کے ساتھ تم سفید بالوں کو تبدیل کرو گے خوب تر چیز یعنی بہترین چیز جس کے ساتھ تم سفید بالوں کو تبدیل کرو گے وہ مہندی اور قتم ہے یعنی یہ دو چیزیں آپ صلی اللہ وسلم جس کو کہا جاتا ہے مہندی اور وسلم آپ نے ان دو اس حدیث میں آپ نے سیجیسٹ کیے اور اس میں مختلف روایات سے یہ پتا چلتا ہے کہ پہلے مہندی اور بعد میں وسلم یا پہلے وسلم اور بعد میں مہندی اور یا دونوں اکٹھے ہی استعمال کیے جائیں مسلم میں حضرت انس رضی اللہ کی روایت سے حدیث آتی ہے مسلم میں حضرت انس رضی اللہ کی روایت سے حدیث ہے کہ حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ نے خضاب کیا مہندی اور وسلمہ کے ساتھ اور حضرت عمر فاروق نے خضاب کیا خالص مہندی کے ساتھ تو لہذا ابو وکر صدیق رضی اللہ وہ وسلمہ اور مہندی دونوں میں لاکر خضاب کرتے تھے اور حضرت عمر صرف مہدی کا خضاب کرتے تھے ختم جو ہے وہ کاف تامین ایک خاص قسم کا گھاس ہے یمن میں اگنے والی ایک خاص گھاس ہے اور اس کا جب خضاب کیا جاتا ہے تو وہ سیاہی مائل سرخ رنگت دیتا ہے مطلب کچھ حد تک سیاہ ہوتا ہے لیکن بیسیکلی اس کے اندر سرخی ہے تو سیاہی مائل سرخ رنگ اس یمنی گھاس کے ساتھ جب خضاب کیا جائے ابن ابی حاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بچوں سیاہی سے بچوں سیاہی سے کہ سیاہ خضاب ان کی عادت تھی اور پہلے پہل فیرون نے سیاہ خضاب کیا اور پہلے پہل فیرون نے سیاہ خضاب کیا تو اگر آپ خضاب کے حوالے سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بال سفید اتنے ہوئے ہی نہیں تھے گنہ جنہیں داڑی میں کچھ سفید بال تھے اور آپ نے خضاب نہیں کیا لیکن اس کے علاوہ پھر آپ نے ایک دوسرا واقعہ حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کیا دیکھا کہ ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موئے مبارک تھے ان کی رنگت سرخ تھی گویا آپ نے اگر آپ کی سنت کا نمونہ دیکھا جائے تو آپ نے سیاہ خضاب نہیں کیا اگر کچھ کیا تو سرخ خضاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا اور حدیث میں بھی تاقید سرخ یا زرد خضاب کے حوالے سے موجود ہیں اور سیاہ خضاب کو منع کیا کیا ہے اس کے علاوہ اگر صحابہ اکرام کا طریقہ دیکھیں تو ابھی آپ نے دیکھا کہ حضرت عبو بکر صدیق مہندی اور وسلمہ یعنی سیاہی مائل سرخ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خالص مہندی کا یعنی سرخ خضاب فرماتے لیکن ایک صحابہ اکرام کی ایک کثیر جماعت خضاب نہیں لگاتی بھی بھی نظر آتی ہے مثلا اگر ہم دیکھیں تو حضرت علی حضرت علی نے خضاب نہیں کیا حضرت عبعی بن کام حضرت سلمہ بن اقوہ حضرت انس ان صحابہ اکرام کا واضح طور پر حوالہ جات موجود ہیں کہ انہوں نے خضاب نہیں کیا تو لہٰذا جن کے بال سفید ہو گئے انہوں نے چاہا تو انہوں نے سرخ یا سیاہی مائل سرخ خضاب استعمال کیا اور جن کے بال سفید ہو گیا اور انہوں نے نہیں چاہا تو انہوں نے خضاب استعمال نہیں کیا لیکن ان میں سے کسی نے بھی سیاہ خذاب استعمال نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ کا ایک واقعہ بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو قحافہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ تشریف لائے اور رابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا سر جو ہے وہ بہت زیادہ سفید ہے بالکل مکمل سفید تھا یہاں تک کہ تشبیح دی گئی ہے سغامہ کے نام سے سغامہ ایک خاص قسم کا گھاس ہوتا ہے جو سفید رنگ کا ہوتا ہے رابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابو قحافہ جب تشریف لائے تو ان کا سر اور سر کے بال سغامہ کے گھاس کی طرح کا تھے سغامہ کے گھاس کی طرح کے تھے جو ایک گھاس ہے جو بالکل سفید رنگ کا ہے تو اتنے سفید بال دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بدل ڈالو لیکن بچوں سیاہی سے اس کو بدل ڈالو لیکن بچوں سیاہی سے اور عمر بن شغائب رضی اللہ عنہ کی روایت سے ایک حدیث ہے کہ جو بوڑا ہو تو بوڑا ہونا اس کے واسطے نور ہے جو شخص بوڑا ہو بوڑا ہونا اس کے واسطے نور ہے یہاں تک کہ اس کو اکھاڑے یا خضاب کریں تو جب بال سفید ہو جائیں تو سفید بالوں کو اکھاڑنا یہ پسندیدہ نہیں ہے اور اس کی ممانیت بہر کے واضح طور پر موجود ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں وہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بال جب آپ بڑی عمر کے ہوئے اور ان کے بالوں میں سفیدی آئی اچھاندی کے تار نظر آنے لگے تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے ساتھ جو معاملے ہوتے تھے اس سے پہلے تو انہوں نے اس چیز کا مشاہدہ ہی نہیں کیا ہوتا تھا جیسے جب بیٹا فوت ہوا تھا تو ان کی بیوی کو حضرت حوا کو یہ نہیں پتا چلا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے آ کے بتایا تھا کہ تمہارا بیٹا فوت ہو گیا تو انہوں نے نہیں پتا تھا انہوں نے کہا فوت کیا ہوتا ہے تو لہٰذا یہ ابتدائی سے حقیقتیں تھیں جن سے وہ پہلے ان کو علم نہیں تھا تو جب حضرت آدم علیہ السلام کے بال کچھ بال سفید ہوئے تو انہوں نے پوچھا کے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے تو ان کو بتائے گئے کہ یہ آپ کا وقار ہے تو بالوں کی سفیدی عمر کے اضافے اور بڑھاپے کی علامت کی بجائے اس شخص اس شخص کا وقار ہیں اس کے زندگی کا ایک روب ہیں اس کے زندگی کے تجربے کا ایک تعارف ہیں تو لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی نے جب فرمایا کہ یہ آپ کا وقار ہیں تو حضرت عادم علیہ السلام نے دعا کی کہ الہی میرے وقار میں اضافہ فرما الہی میرے وقار میں اضافہ فرما تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سفید بالوں کو اکھاڑنے سے منع فرمایا باب نمبر تیرہ گھنگریانے بالوں کے حوالے سے اب اگلی کچھ حدیث وہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبی مبارک جو ہے وہ اس کو وزہ سے بتایا جائے گا ویسے تو بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبی شمائلِ ترمزی کے حوالے سے موجود ہے لیکن یہاں پہ بھی کچھ حوالجات موجود ہیں حضرت انس رضی اللہ ان کی روایت سے حدیث ہے یہ مفصل بغاری میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ طویل قامت کی نہیں بہت زیادہ لمبے بھی نہیں تھے اور نہایت پست قد بھی نہیں تھا یعنی درمیانہ سا قد تھا اور بہت زیادہ سفید رنگ بھی نہیں تھا اور بہت گندم گوں بھی نہیں تھے یعنی اچھا کلیر سا رنگ تھا اور نہ نہایت گھنگریانے بالوں والے تھے اور نہ متلک سیدھے بالوں والے تھے ایک ہوتے ہیں کہ جیسے حبشیوں کے بہت تھی کرلی سے بال ہوتے ہیں ویسے بھی نہیں تھے اور ایک ہوتا ہے کہ وہ بالکل سیدھے سپاٹ سے بال ہوتے ہیں وہ بھی نہیں تھے ہمیں حدیث میں آگے جا کے پتا چلتا ہے کہ ہلکہ سے کیا تھا خم تھا ہلکے سے ویوی سے بال تھے اور نہ متلک سیدھے بالوں والے تھے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس برس پیغمبر بنا کر بھیجا اور آپ پھر کچھ دیر مکہ اور مدینہ اور وہی حدیث جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آتی ہے کہ میں نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کی وضاحت دی ہے اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے رات کو ایک خواب دکھایا گیا کہ میں خانہ کعبہ کے پاس ہوں اور میں نے ایک مرد کو دیکھا گندمی رنگت جیسے تُو نے بہت اچھے گندمی رنگ کے مرد کو دیکھا ہوں ان کے بال مونڈوں تک تھے اور ان کے بال بہت اچھے مونڈوں تک تھے اور میں نے دیکھا کہ ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے اور پھر میں نے دیکھا کہ یہ شخص اللہ کی گھر کا تواف کر رہا ہے اور میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو مجھے بتایا گیا یہ مسیح ابن مریم ہے اور پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اچانک ایک اور مرد دیکھا نہائیت گنگریالے بالوں والا دائیں آنکھ کا کانا اور اس کی کانی آنکھ جیسے پھولا ہوا انگور میں نے پوچھا یہ کون ہے تو مجھے بتایا گا یہ مسیح دجال ہے تو گوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیث میں حضرت ابن مریم مسیح ابن مریم کا اور مسیح دجال کا حوالہ دیا ایک اور حدیث حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے حوالے سے جب پوچھا گیا تو فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں تھوڑا سا خم تھا نہ بہت سیدھے تھے اور نہ بہت گھنگریالے تھے اور دونوں کانوں دونوں کانوں اور موڈوں کے درمیان تھے یعنی کانوں کی لاؤ سے لے کے جو کندے ہیں ان کے درمیان تک تھے کانوں کی لاؤ سے زرہ لمبے اور کندوں سے زرہ چھوٹے حدیث نمبر ڈیو تھاوزن حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اور دونوں قدم پر گوشت اور فربہ تھے یعنی اچھے بھاری ہاتھ تھے اور میں نے ویسا کوئی نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور نہ پیچھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہتھیلیاں بھی کشادہ تھی اس سے ملتے جدی آگے بھی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہتھیلیاں جو ہیں وہ کشادہ بھی تھی اور خوب پھیلی بھی تھی اور فربہ تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اچھا فربہ آپ کا جسم تھا اسی طرح ایک اور حدیث آ رہی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا تذکرہ یہاں پہ بھی آپ نے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ مشابہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بتائی ایک مرد گندم گھون یعنی گندمی رنگت والے گنگریالے بالوں والے سرخونٹ پر سوار نکیل ڈالا پوس کی کھجور کی رسی جسے اس کے طرف دیکھتا ہوں جب نالے پر اترے تو انہوں نے لبائک کہا تو گویاب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ ان کی شبیہ بھی دکھائی گئی اور آپ نے اس کی وضاحت بھی فرمائی تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بالوں کو ذرا لمبہ چھوڑنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور کتنے لمبے کانوں کی لوج سے لے کے کندھوں کے درمیان تک یعنی بالوں کے درمیان فرق کرنا یعنی بالوں میں مانگ کا نکالنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کی موافقت کو دوست رکھتے تھے یعنی جب مشرقین ایک کام اور اہل کتاب ایک کام کر رہے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین کے کام کو چھوڑ کے اہل کتاب کا طریقہ اپناتے تھے تو حدیث میں کہ اہل کتاب کی موافقت کو دوست رکھتے تھے جس میں آپ کو اگر کوئی حکم نہ ہوتا اہل کتاب کا دستور تھا کہ اپنے بالوں کو چھوڑتے تھے یعنی ان میں مانگ نہیں نکالتے تھے اور مشرقین اپنے سر میں مانگ نکالتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیشانی کے بال چھوڑے یعنی اہل کتاب کی مانند اور پھر کچھ دیر کے بعد آپ نے اس میں مانگ نکالنے شروع کر دی وہ یہ آپ بالوں کے انتر فرق کرنا مانگ نکالنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن سے ثابت ہے بس وقت آپ نے چھوڑے بھی اپنے پیشانی کے بال اور آپ نے مانگ نہیں نکالی اور کچھ موقعوں پر آپ نے مانگ نکالی دونوں طریقے اپنا اجازت میں اور یہ دونوں سنن سے ثابت ہیں حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث ہیں وہ فرماتی ہے کہ جیسے میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں احرام کی حالت میں تو یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ نکالی بھی اور کچھ موقعوں پر آپ نے اپنے بالوں میں وہ فرق کر کے مانگنا نکالنے کا طریقہ بھی اپنایا تو مختلف فیر سٹائلز جو ہیں وہ اڈاپٹ کیا آپ نے باب نمبر چودہ باب قضاء قضاء کا مطلب ہے کچھ بالوں کو رکھنا اور کچھ بالوں کو سر کے کچھ بالوں کو رکھنا اور کچھ کو مونڈ دینا حدیث نمبر 2001 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ منع کرتے تھے قضاء سے جیسے کہ عبید اللہ نے کہا کہ میں نے پوچھا کے قضاء کیا تو انہوں نے اشارہ کیا ہماری طرف کہ جب لڑکے کا سر مونڈ دیا جائے اور چھوڑ دیے جائیں کچھ بال اس جگہ اور کچھ اس جگہ تو آپ نے پشانی اور دونوں سر کی جانب اشارہ کر کے حضرت ابن عمر رضی اللہ نے بتایا تو گویا قضاء وہ حالت ہے کہ سر نافے سے نافے رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ قضاء کا مطلب کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ قضاء کا مطلب یہ ہے کہ سر کے کچھ بال جو ہیں وہ مونڈ دیے جائیں اور کچھ بال جو ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں وہ بے شک سارے کے سارے بال چھوڑنے کے بعد وہ سر کی چھوٹی کے بال جیسے وہ ہندووں کے اندر وہ چھوٹی سے ایک بودی سی جیسے بنا دی جاتی ہے پورے کا پورا مونڈ کے اوپر والے بال چھوڑ دیے جائیں لیکن کچھ حصے کے بال پورے مونڈ کر کچھ حصے کے بال چھوڑ دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خالصتاً کچھ علماء کی رائے ہے کہ یہ خالصتاً لڑکوں کے حوالے سے ہے اور یہ لڑکیوں کے لئے تصور نہیں ہے لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے عورتوں اور مردوں کے لئے قضاء کی حالت میں قضاء کے حوالے سے احکامات جو ہیں وہ ایک ہی ہیں نہ یہ مردوں کے لئے جائز ہے نہ یہ مرتوں کے لئے جائز ہے ایک واقعہ آتا ہے ابودعود اور نسائی میں ابودعود اور نسائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حیاتہ طیبہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لڑکا آیا جس کا کچھ سر مونڈ آوا تھا اور تھوڑے سے والد چھوڑے گئے تھے یعنی کچھ تھے اور کچھ مونڈ دیئے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو لڑکے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یا اس کا سارا سار مونڈ دو یا سارے کے سارے بال رہنے دو یعنی آدھا مونڈ کے آدھا چھوڑنا جو ہے اس کا تصور ٹھیک نہیں ہے ایسے بھی دیکھیں آپ اسے شکل بھی خراب ہوتی ہے اور کچھ یہودیوں کی مماسلت بھی ہے اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ شیطان کی شکل کے ساتھ مماسلت بھی ہے تو لہٰذا آپ نے اس کو ناپسند فرمایا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بھی روایت سے حدیث ہے کہ آپ نے قضا سے منع فرمایا اچھو جناب اس کے بعد خوشبو پر کچھ ابواب ہیں آپ کی مفصل بخاری میں ایک باب میں یہ ہے کہ جائز ہے عورت کے واسطے کہ وہ خوشبو لگائے اپنے خوابن کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے خوشبو لگائی واسطے آپ کے احرام کے اور میں نے خوشبو لگائی منع میں تواب کی زیارت سے پہلے تو گویا ایک بیوی کا اپنے شہر کو اپنے ہاتھ سے خوشبو لگانا جائز بھی ہے اور مردوں کے لئے خوشتبو استعمال کرنا جائز اور پسندیدہ بھی ہے پھر اس میں ایک اگلا باورویں سر اور داڑی میں خوشبو لگانا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی کی روایت سے حدیث ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی تھی نہائیت امدہ خوشبو اور باتی تھی یہاں تھا کہ خوشبو کی جمک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑی میں یہ باپ خاص طور پر اس لئے رکھا گیا ہے کہ کچھ کے نزدیک یہ رائے موجود ہے کہ مردوں کے لئے چہرے پر خوشبو لگانا منع ہے کہ کچھ کی رائی یہ ہے کہ مردوں کے لئے چہرے پر خوشبو لگانا منع ہے اور یہ تصور کہ عورتوں کے لئے تو چہرے پر خوشبو لگانا جائز ہے لیکن مردوں کے لئے یہ منع ہے اس لئے کہ یہ عورتوں سے مشابق خط ہوگی تو یہ حدیث جو ہے وہ اس کی واضح طور پر نفی کرتی ہے مردوں کے لئے چہرے پر یا سر پر یا داڑی پر خوشبو لگانا منع نہیں ہے لیکن جو اصل بات ہے مردوں کے لئے وہ خوشبو لگانا منع ہے جس میں رنگ ہو یہ بات ہم کل بھی وضاحت سے کر چکے ہیں اسی طرح اگلے ایک بام ہے کنگی کرنے کے حوالے سے کچھ حدیث شاید آپ کے ہاتھ سے حضرت عبداللہ بن معفل اور اور بھی کچھ صحابہ اکرام کی روایت سے حدیث آپ کے پاس آپ کے ہاتھ سے شاید گزریں جس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تاقید فرمائی کہ کنگی ایک دن کرو اور ایک دن نہ کرو یعنی روزانہ کنگی نہ کرو یہ تمام حدیث جو ہیں یہ ضعیف حدیث ہیں حدیث کے الفاظ موجود ہیں باقیہ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی داڑی بھی منتشر تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنے سر کے بالوں کو اور اپنی داڑی کو درست کر لو یعنی یہ جو تمہارے بال اتنے بکھرے ہوئے اور پراغندہ ہیں تو ان کو ٹھیک کر لو تو لہٰذا کنگی کرنا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تاقید بھی ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے حضرت سخل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کی طرف میں تشریف لے گیا اور وہاں پہ دروازے میں ایک سوراخ تھا اور میں سوراخ سے جھانکنے لگا اور پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشت سے جب میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک میں کنگی کر رہے تھے تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی تاقید ہے کنگی کرنے کی اور آپ کی سنت کا عمل بھی نظر آ رہے ہیں اور پھر راوی کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا ان کے علمیں ہوا کہ میں سوراخ سے جھانک رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں جانتا کہ تُو جھانک رہا ہے تو میں تیری آنکھ پھوڑ دیتا تو مجھ پر کوئی معاقصہ نہ ہوتا یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونا اور آنکھ کو بھی کسی کے گھر میں داخل کرنا یہ حدیث کی بمانیت اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تیرے گھر میں کوئی جھانکے اور تُو اس کی آنکھ پھوڑ دے تو تجھ پر کوئی معاقصہ نہیں اور اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر آنکھ داخل ہو گئی تو پھر اجازت خود داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرنے کا کیا مقصد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے ممانیت فرمائی اور پھر یہاں سے یہ بھی ایک اور باب بھی پتا چل رہا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا کہ ایک بیوی بھی اپنے شہر کو کنگی کر سکتی ہے اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنگی کرتی تھی اور حالانکہ میں اس کی حالت میں ہوتی تھی پھر بس اوقات یہ بھی پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دھویا اور آپ پہ تقاف کی حالت میں تھے کنگی کرنے کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت بیان کرتی ہے کہ جب آپ اپنے بالوں میں کنگی کرتے تھے تو پھر آپ کہاں سے دائیں طرف سے آغاز کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگتا تھا کہ دائیں طرف سے شروع کریں یہاں تک کہ ہو سکے تو کنگی کرنے میں بھی اور وضو کرنے میں بھی ترجلی ہی کنگی کرنے کے لیے ترجیل کے الفاظ ہیں اور ترجیل کا مطلب صرف سر میں کنگی کرنا نہیں ہے اسے داڑی میں کنگی کرنا بھی موجود ہیں تو داڑی میں سر میں کنگی کرنا تیل لگانا ان کو ساب سترا رکھنا یہ سب کس چیز میں یہ طہارت کے حوالے اور سترائی کے حوالے سے ہے اور یہ سب چیزیں حدیث اور سنت سے ثابت ہیں اور یہ مستحب عمل ہے لیکن یہ سب چیزیں ایک حد تک ہیں زینت میں اور ان تمام چیزوں میں بھی مبالغہ آرائی خاص طور پر زینت اور تکبر کے اظہار کے لیے وہ پسندیتا نہیں ہوگی حدیث ایک اور جگہ آتی ہے ابو دعوت میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے بال ہوں جس کے بال ہوں تو اسے چاہیے کہ ان کی خدمت کرے خوشبو کے حوالے سے بات ہم بڑی وضاحت سے پہلے بھی کر چکے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا پسند کرنا باب نمبر سکسٹین خوشبو کو رد نہیں کرتا جو شخص خوشبو کو رد نہیں کرتا حدیث نمبر ٹو تھاوزنن تری حضرت انس وزی اللہ تعالیٰ عن سے روایت ہے کہ وہ خوشبو کو نہیں پھیرتے تھے اور حضرت انس وزی اللہ تعالیٰ عن نے فرمایا کہ میں یہ کام کیوں نہیں کرتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو نہیں پھیرتے تھے مطلب کیا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور واقعہ ابو دعود میں بھی آتا ہے جو اس حدیث کی زیادہ وضاحت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب خوشبو لائی جاتی تھی تو آپ اس کو لوٹاتے نہیں تھے یعنی آپ کو کوئی خوشبو پریزنٹ کرتا تھا اس کو لوٹاتے نہیں تھے تو نمزی میں ابی عثمان کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کسی کو خوشبو دار پھول دے یعنی کوئی خوشبو کا توفہ دے یعنی خوشبو دار پھول دے تو اسے نہ پھیرے اس واسطے کے وہ بحشت سے نکلا ہے اس واسطے کے وہ بحشت سے نکلا ہے تو اگر خوشبو کا توفہ دیا جائے تو اس کو قبول کرنا اور خوشبو اگر کوئی آپ کے سامنے پیش کرے تو اس کو رد نہ کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور باب نمبر سیونٹین میں دریرہ کے حوالے سے حدیث حدیث نمبر ٹو تاؤزنین فور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے خوشبو لگائی حجت الودا میں واسطے احرام باننے کے اور احرام اتارنے کے اچھا بات جی اس کے بعد اب ایک باب ہے جو مفصل بخاری میں اور آپ کے پاس نہیں ہے لیکن یہ حدیث پڑھی جانے اور سمجھی جانے کے لائک ہے اور بہت اہمیت رکھتی آج ہمارے خاص طور پر باب ہے عورتوں کے درمیان عورتوں کے حوالے سے کہ دانتوں میں حسن اور خوبصورتی کے لئے فرق کرنا حدیث حضرت ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لانت کرے حضرت ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لانت کرے ان عورتوں پر جو دوسری عورتوں کا بدن گودے دوسری عورتوں کا بدن کھو دیں اور اس میں نیل بھریں یعنی گودنے والیاں اور گدوانے والیاں گودنے والیاں اور گدوانے والیاں جسم کو کھو د کر اس میں نیل بھریں اور ان عورتوں پر جو اپنے بدن گدوائیں اور ان عورتوں پر جو اپنے چہروں سے بال نچوائیں اور ان عورتوں پر جو تقلف سے اپنے داتوں میں فرق کریں یعنی خوبصورتی کے لیے تو حضرت ابن مسعود نے کہا کہ میں ان عورتوں پر لانت کروں گا جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے اصل میں یہ جو حدیث ہے نا اس کے پیچھے ایک واقعہ موجود ہے قبیلہ بنو اسد کی ایک خاتون تھی اور وہ قرآن پڑتی بھی تھی اور لوگوں کو قرآن پڑھ کے سناتی اور سکھاتی اور اس کی تعلیم بھی دیتی تھی ان کا نام امی یعقوب بتایا جاتا ہے تو امی یعقوب ایک دن حضرت عبداللہ حضرت ابن مسعود کے پاس آئیں حضرت ابن مسعود کے پاس آئیں اور انہیں کہا کہ مجھ تک خبر پہنچی ہے کہ آپ گودنے اور گودوانے والی عورتوں پر لانت کرتے ہیں امی یعقوب حضرت ابن مسعود کے پاس آئیں اور انہیں کہا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ آپ گودرے اور گدوانے والی عورتوں پر لانت کرتے ہیں حالانکہ میں قرآن پڑھتی ہوں اور میں نے ایسی عورت کے لیے کوئی لانت کے الفاظ قرآن میں نہیں پڑھے کہ مطلب میں نے سارا قرآن پڑھے اور میں نے اس میں یہ لانت کے الفاظ نہیں پڑھے تو آپ ایسی عورت اور ایسے کام کرنے والی عورت پر لانت کے الفاظ کیسے کہتے ہیں تو اور اس پر ابن مسعود نے کہا کہ میں ایسی عورت پر لانت ہی کروں گا جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ہو یعنی قرآن میں تو موجود نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت کے الفاظ ہیں اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُهُ کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتے ہیں اس کو تم لے لو تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لانت کی ہے تو پھر میں ایسی عورتوں پر لانت کروں گا لہذا اس حدیث میں بنیادی طور پر کچھ خاص عمل کرنے والی عورتوں پر لانت کے الفاظ ہیں سب سے پہلے گودنا اور گودوانا یعنی جسم کو خال کو کھود کر کرید کر اس میں نیل بھرنا اس میں رنگ وغیرہ بھرنا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی وہ عورت جو خود کرتی ہے یا وہ کسی سے یہ فیل کرواتی ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت ایسی خاتون کے لیے عربی میں الفاظ واشما واشما واشم کہتے ہیں واشم کہتے ہیں کسی عز کو کسی جسم کے حصے کو کسی عز کو یا کسی خال کو کریدنا سوئی وغیرہ سے یا کسی اور چیز کو چبھو کر اس کی خال کو یا اس کو اکھیڑنا اس کو کریدنا اس کو اکھاڑنا اور پھر اس کے اندر یہاں تک کہ اس میں سے خون جاری ہو جائے یہاں تک کہ اس میں سے خون جاری ہو جائے اور پھر اس کے اندر کوئی سرما یا کوئی رنگ وغیرہ بھرنا یہ کہتے ہیں گودنے کے عمل کو اور واشما یا واشما کہتے ہیں یہ عمل کرنے والی خاتون کو لہٰذا آپ نے ان پر لانت کی یہ چاہے مسوڑوں میں کیا جائے عربوں کے ہاں یہ مسوڑوں میں کرنے کا بھی رواج موجود تھا اور چاہے وہ چہرے میں کیا جائے چاہے پیشانی پہ کیا جائے ہاتھوں پہ بازوں پہ کمر پہ جسے آج عرفیام میں ٹاٹوئنگ کہا جاتا ہے ٹاٹوز بنانا یہ خاص طور پر یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے اور یہود اور نصارہ کی مشابہت کے حوالے سے بھی اور اللہ کی ساخت میں رد و بدل اور تبدیلی کرنے کے حوالے سے جس کا قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ شیطان شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو اللہ یہ حکم دوں گا کہ وہ تیری ساخت کو بدلی کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساخت کو تغیر اور تبدیل کرنے کے حوالے سے بھی پھر اس کے بعد مشابہت اختیار کرنا اور ویسے بھی اگر آج ہم میڈیکلی اور سائنٹیفکلی دیکھیں تو بہت سے انفیکشن سکین ڈیزیزز ہیپٹائٹس اور بہت سے اور امراض جو ہے اس کا ذریعہ بنتا ہے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لانت کے الفاظ فرمائے اس کے بعد بالوں میں بال ملانے والیوں پر بھی لانت کے الفاظ ہیں یعنی وہ عورتیں جو اپنے حقیقی بالوں کے اندر دوسرے آٹیفیشل بال ملائیں تاکہ دھوکہ دیا جا سکے اپنے بالوں کی کسرت کا بالوں میں بال ملانے والی عورتوں پر لانت کے سوالے سے کہ وہ اپنے بالوں میں اس انداز میں بال ملائیں کہ دھوکہ دیا جا سکے بالوں کی کسرت کا تو اس کے حوالے سے لانت کے الفاظ ہیں اگر آپ دیکھیں تو بہت سی کثیر احادیث میں یہ بالوں سے بال ملانے والی عورتوں پر لانت کے الفاظ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسمہ بنت بکر حضرت ابن عمر حضرت سعید بن مسیب حضرت الکمہ رضی اللہ تعالی اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی حضرت ابو جخیفہ متفرق یہ صحابہ اکرام کی یہ ساری احادیث جو ہیں بخاری شریف میں موجود ہیں جس میں آپ میں نے ان اکثر احادیث اور ان اکثر راویان کے حوالے سے ان دو چیزوں پر لانت گودنے اور گدوانے والیاں یعنی جسم میں نیل کی رنگت بھرنے والیاں اور بالوں کے ساتھ بال ملانے والیاں تو بالوں کے ساتھ بال ملانا جو ہے یہ اپنے بالوں کی کسرت کا اثر دینے کے حوالے سے نامتزند اور منع ہے حضرت اسمہ بنت بکر فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک خاتون آئی میرے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے اپنی بیٹی کا تذکرہ کیا کہ اس کو چیز چک کا مرض ہو گیا سمال پاکس ہو چیز چک کا مرض ہو گیا جس کے پاس اس کے بال بہت زیادہ گر گئے اور کہتی ہیں کہ میری بیٹی جو ہے اس کا شہر اب اس بات کی رقبت رکھتا ہے کہ میں نکاح کے بعد اب اس کو رخصت کر دوں یعنی بیٹی کا نکاح ہو چکا تھا بیٹی ابھی والدین کے گھر میں تھی اس کو وہ بخار آیا بیماری آئی جس کے پاس اس کے بال گر گئے اور اب اس کا شہر کہہ رہا ہے کہ میں اس کو رخصت کر دوں نکاح کے بعد تو کیا میں اس کے بالوں میں بال ملا سکتی ہوں تو حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی الفاظ سنائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ہے ان عورتوں پر جو اپنے بالوں میں بال ملا دی ہیں یہ لانت کے الفاظ خاص طور پر ایسے بالوں کے ساتھ بال ملانا یا چوٹلا وغیرہ لگانا جیسے وگز ہیں اور جو آرٹیفیشل بالوں کا تصور حقیقی بالوں کی لک دیتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی ریشم کوئی دھاگا جو حقیقی بال کا ایفیکٹ نہیں دیتی وہ بہرحال بالوں کو سمیٹنے کیلئے ہم بالوں کی زیب و زینت کیلئے استعمال کیے جا سکتے ہیں وہ ساری چیزیں لیکن وہ چیز کوئی بھی ایسے چیز جو حقیقی بالوں کا تاثر یا اس کا ایفیکٹ کریئٹ کرے اس کی ممانعت اور اس کے لیے لانت کے الفاظ اس میں واضح طور پر موجود ہیں پھر اس کے بعد جو تیسری چیز جس پر آپ خاتون اور عمل جس پر آپ نے لانت کی والمتنمسات متنمسات اس کا تو جمع کئی جگہوں پہ آپ کو چہروں سے بال اکھاڑنے والیاں کے حوالے سے آئے گا متنمسات خاص طور پر وہ عورتیں ہیں جو نماز نامہ ایک نماز نامی ایک عالی استعمال کرتی تھی اور یہ نماز ایک لوہے کا اس قسم کا عالی تھا جسے اگر آپ کہیں کہ آج کل کے زمانے میں وہ ٹویزر وغیرہ ہوتا ہے یہ لوہے کا ایک ایسا عالی جس کے ساتھ وہ خاص طور پر اپنے بھموں یعنی اپنے آئی بروز کے بال کو نوچنے کے لئے استعمال کرتی تھی تو آپ نے ان متنمسات پر لانت کے الفاظ کیے تو اس حوالے سے اکثر محدثین اس کا حوالہ یہ دیتے ہیں کہ خواتین کو اور مسلمان عورتوں کو اپنے آئی بروز اور اپنے بھموں سے بال نوچنے والیاں اور نوچوانے والی عورتوں پر لانت کے الفاظ بھرکیف واضح طور پر موجود ہیں اور یہ چیز شرعی طور پر حرام ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ جب لانت کے الفاظ کسی چیز پر ہوتے ہیں تو وہ گناہ کونسا گناہ ہوتا ہے جی کبیرہ گناہ وہ گناہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے اور اس فیل میں کراہت اور اس فیل میں حرمت جو ہے اس کا تصور واضح ہے کچھ لوگ یہاں سے وہ حضرت حضرت اسمہ بنت بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ اور روایات کی حدیث بھی کوٹ کرتے ہیں کہ اگر خاتون کو اجازت ہے اگر وہ مردوں سے مشابہت اختیار نہ کرے تو اس حوالے سے اجازت ہے لیکن یاد رکھئے گا آئیبروز کے درمیان کے بال جو ہیں ان کو نوچنا مردوں سے مشابہت اختیار نہ کرنے کے حوالے سے ضروری نہیں ہے کیونکہ بہرحال آئیبروز کی شکل اس طرح کی بھی ہو وہ بہر کیف مردوں سے مشابہت اختیار نہیں کریں گی اور اس سے کسی قسم کا تصور کہیں سے بھی اپنے بھموں سے بال نوچنے کا نہیں آتا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے تذکرہ کیا کہ میری بیٹی کے گال پر بال ہیں اور اس کی رخصتی یعنی اس کی شادی کا معاملہ ہے تو کیا میں ان بالوں کو صاف کر سکتی ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس پر رخصت دی کہ ہاں اگر تو چاہے لیکن عذیت کو حد تل امکان حد تک کم رکھ تو لہٰذا باقی چہرے کے حوالے سے اس چیز کی اجازت ہے لیکن آئی بروز کے حوالے سے لانت کی الفاظ موجود ہیں اور پھر چوتھی چیز جو اس حدیث میں جس پر آپ نے لانت فرمائی ہے وہ دانتوں کو گھساننے والی ہیں اصل میں وہ ایک خوبصورتی کی علامت کے طور پر بیوٹی کی علامت کے طور پر وہ دانتوں کے درمیان گیاب کرنا اس دور میں ایک جسے کہیں کہ بیوٹی کی چیز سمجھا جاتا تھا تو اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لانت کی الفاظ کی کہ دانتوں کو گھسایا جائے اور دو دانتوں کے درمیان خلا اور گیاب کو خوبصورتی اور حسن کے اضافے کے لیے یہ معاملہ کیا جائے تو آپ نے اس پر بھی لانت کے الفاظ فرمائے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بخاری شریف کی یہ صحیح حدیث کو سمجھ کر خود بھی اپنے عمل درست کرنے اور لوگوں کو بھی ان کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اچھا جی اس کے بعد تصاویر کے حوالے سے کچھ حدیث کے تصویر کا تصور کیا ہے حدیث کے الفاظ حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں کتہ اور جاندار کی تصویر ہو جس گھر میں کتہ ہو اور جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو کتے کی قیمت کھانا بھی حرام ہے حدیث کے حوالے سے لیکن گھر میں صرف پالتو کتے بے مقصد اور بے کار رکھنا صرف کھیل وغیرہ کے لیے یا دل بہلانے کے لیے اس پر تصور موجود نہیں ہے ہاں البتہ وہ کتہ اس حکم سے مستثنہ ہے جو کھیتی باڑی کے لیے مویشیوں کی دیکھ بال کے لیے یا ویسے رکھوالی کے لیے یا شکار وغیرہ کے لیے جو کتہ رکھا جائے گا وہ اس حکم سے مستثنہ ہے اور یہ وہ کتہ ہوگا جو ان مقاصد کے لیے رکھا گیا جو گھر کی حدود کے اندر نہیں ہے گھر کے اندر نہیں ہے گھر کے اندر کتے کا ہونا جو ہے یہ رحمت سے محروم ہونے کا اور رحمت کے پریشتوں کے داخلے سے رکابٹ ہے اور پھر جس میں جاندار کی تصویر ہو جاندار کا مطلب زیرو چیز لیونگ چیز چرند پرند ہیوانات جانور یہ سمام چیزیں ہیں جو لیونگ چیزیں ہیں ان کی تصاویر کا تصور کے جن گھروں میں ان لیونگ چیزوں کی وہ چاہے انسانوں کی ہیں اور چاہے اپنی فوٹوگرامپس ہیں چاہے اپنے فوٹو شوٹس اور بلو اپس ہیں چاہے وہ جانوروں کی تصاویر ہیں یا ان کے موڈلز وغیرہ ہیں بہت وضاحت سے ہم قرآن کی تفسیر میں یہ بات تو کر چکے ہیں لیکن میں پھر دور آ رہی ہوں اور یہ میں دور آ دوں آپ کو بتا ہے انگلہ باب پڑھنے سے پہلے کہ آج کچھ لوگ جیسے موسیقی کے حوالے سے ہماری اس دن بات ہوئی تھی اور لحو الحدیث کے حوالے سے ہم نے بہت وضاحت سے بات کی تو کچھ لوگ حضرت دعود علیہ السلام کے جو حمدی آترانے وہ اپنی کوش الہانی کے ساتھ عداف فرماتے تھے اس کو موسیقی کا تصور اور جواز بناتے نظر آتے ہیں تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں فرمینا یعلمونا یعملونا لہو ما یشاؤم ممحاربا واتماثیل کہ جو جنات تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جو جنات تھے اور وہ بڑے بڑے ان کی حکم سے اتنے بڑے بڑے محلات بناتے تھے تو اس کے اندر تماثیل بھی بنائی جاتی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بنائی جانے والی ان تماثیل تماثیل کس کو کہتے ہیں وہ چیز جو کسی دوسرے کے مثل ہو مانند ہو وہ تصویر ہے وہ مورتی ہے تو اس قرآن کی آیت سے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ان کے حکم صرف جنات تماثیل بناتے تھے کچھ لوگ یہ جواز فراہم کرتے نظر آتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محلات میں بھی تو تماثیل اور تصویریں اور مورتیاں تھیں تو یہ بنانا ناجائز نہیں ہے یہ بات میں آپ کو بہت دفعہ کوٹ کرتی ہوں کہ مختلف قوموں نے بنی اسرائیل نے ان دونوں باپ بیٹے کے بہت سے عامال کو جواز بنایا بنی اسرائیل نے کفر کا حوالہ جادو کا طریقہ اختیار کی اور اللہ نے فرمایا وَمَا قَفَرَ سُلیمان وَلَكِنَ الشَّيْعَاتِنِ کَفَرُ اور پھر موسیقی کے تصور میں حضرت دعوت علیہ السلام کا جواز بغیر وجہ تکی غلط جواز اور یہاں پہ تصاویر اور محاریب اور تماثیل کا حوالہ بھی حضرت سلیمان کے حوالے سے کوٹ کیا جاتا ہے حالانکہ ایسا کوئی تصور موجود نہیں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اتنے بڑے بڑے محلات کو سجانے اور ان کی آرائش اور ان کی زینت کی اضافے کے لیے تصاویر کون سی بنائی جاتی تھی قدرتی مناظر کی قدرتی مناظر کی نیچرل سینریز پھول پھل اور قدرتی مناظر جیسے چشموں کے پہاڑوں کے ان قسم کے نظاروں جو ہیں اس کے ساتھ ان کے محلات کے اندر مجتمع ماملہ جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے زیرو چیزوں کی تصاویر نہ ان کے محلات میں تھی اور نہ ہی قرآن اور حدیث اور سنت کے حوالے سے ایسا کوئی حوالہ موجود ہے باب نمبر اٹھارہ اگر آپ پڑھیں باب بیچ بیان عذاب تصویر بنانے والے کے قیامت میں تو اگر آپ دیکھیں کہ مستم میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ ہم کہاں تھے حضرت یسار کہتے ہیں کہ ہم مسروق کے گھر میں تھے ان کے سہن میں ہم نے کچھ تصویریں دیکھی اور میں نے کہا کہ حضرت عبداللہ سے میں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بے شک سب سے سب آدمیوں سے سخت ترین عذاب اللہ کے نزدیک قیامت کے دن وہ لوگوں کی جو تصاویر بناتے ہیں یعنی سب سے زیادہ سخت ترین عذاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے کہ ان لوگوں کو دیا جائے گا جو تصاویر بناتے ہیں اور کیا عذاب دیا جائے گا ہم حدیث نمبر 2005 میں دیکھیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو تصاویر بناتے ہیں ان کو عذاب ہوگا قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ زندہ کرو جو تم نے بنایا تھا یعنی جو زیرو چیزوں کی تصاویر اور زیرو مخلوق کی تصاویر کوئی گھوڑے کوئی چیتے کوئی بچے تو خالق تو میں ہوں اب میرے جیسے صفت بنانے کی اگر تم نے کوشش کیا تو اب اس میں زندگی ڈالو اسی طرح باب نمبر نائنٹین تصویریں توڑنے کے حوالے سے بیان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ کسی چیز کو گھر میں نہیں چھوڑتے تھے جس میں سولی کی تصویر ہوتی مگر آپ اس کو توڑ ڈالتے تھے یعنی کوئی تصویر رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینے میں گھر میں داخل ہوا سو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر کی چھت میں ایک مصور دیکھا جو تصویریں بنا رہا تھا تو حضرت ابو حریرہ نے کیا فرمایا کہتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو قصد کرے یہ کہ وہ تصویر بنائے سو میری طرح کی وہ چاہیے کہ وہ ایک دانہ تو پیدا کرے یا ایک ذرہ تو بنائے لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی مصور کا کسی سکلپچرسٹ کا ایک موٹل بنانا مجسمہ بنانا تصویر بنانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت زیادہ قضبناک کرتا ہے اور بار بار احادیث یہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہی ان کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا کہ ان سے کہا جائے گا کہ اب اس میں زندگی اس میں روح ڈالو اس کو زندہ کرو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہمیں حدیث ملتی ہے کہ فتح مکہ کی وقت پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اگرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے تم میں سے کون ہے جو آج جائے اور کوئی بت ایسا نہ چھوڑے جسے وہ توڑ نہ دے کوئی تصویر ایسی نہ چھوڑے جسے وہ مٹا نہ دے اور کوئی قبر ایسی نہ چھوڑے جسے وہ ہموار نہ کر دے بتوں کو توڑنا تصویروں کو مٹانا اور قبروں کو ہموار کرنا یہ تین چیزیں ہیں جس کے آپ نے تعقید فرمائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماتے ہیں کہ میں نے اس کام کا ذمہ لیا اور میں مکہ کے بت توڑنے کیلئے نکلا تو لہٰذا تصویروں کو مٹانا بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا بوتوں کو توڑنا فشتان نبو تم بچ جاؤ اشتناب کرو رجس من اللہ ثان بوتوں کی گندگیوں سے اشتناب کا حکم ہے تو ویسا ہی اشتناب کا حکم پھر کس سے ہوگا ان تصویروں سے مصوری آٹ اور یہ سب چیزیں جس میں زیرو چیزوں کی تصویریں بنای جاتی ہیں یہ حرمت واضح طور پر موجود ہے پھر وہ واقعہ بھی تو موجود ہے ہم اگر دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضر جبریل امین فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے یہ باب ہے جہاں پہ تصویر ہے تو اس میں حضر جبریل امین کا واقعہ آتا ہے کہ حضر جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص موقع پر آنے کا وعدہ فرمایا تھا ایک خاص وقت پر آنے کا وعدہ فرمایا تھا کہ میں فلاں وقت آپ سے ملاقات کے لئے آوں گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کے گھر تشریف لے گئے تھے اور آپ منتظر تھے کہ حضر جبریل امین اپنے وقت کے مطابق نہیں آئے اور جب آپ اس گھر سے نکلے اور آپ باہر تشریف لے گئے تو حضر جبریل امین جب تشریف لائے تو آپ نے تاخیر کی وجہ پوچھی تھی تو حضر جبریل امین نے کیا بتایا تھا آپ نے بتایا تھا کہ ہم اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں قطہ اور جس گھر میں تصویر ہو تو کوئی اس گھر میں جس میں آپ تشریف فرما تھے ملاقات کیلئے تشریف لے گئے تھے وہاں پہ تصویر تھی حضر جبریل امین وہاں پہ تشریف نہیں لائے تھے تو رحمت کے فرشتے اللہ کے قرم اللہ کی ورکتیں نازل کر کے لانے والے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جہاں پہ تصویر ہیں اور تصویر کو کہ شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہمیں کچھ حوائیات میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ نظر آتے اور کچھ حوائیات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ حضرت عائشہ کا واقعہ متفرق واقعات آتے ہیں ایک واقعہ پر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تھے سفر پر تو حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ واپس پلٹنے کی غرض سے گھر کو جیسے سجادتی ہے نا فبہتین تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک تکیہ کی اوپر ایک غلاف جس کے اوپر ایک گھوڑے کی تصویر تھی تکیہ کی اوپر ایک گھوڑے کی تصویر والا غلاف جو ہے چڑھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پھار دو عائشہ اس کو پھار دو کیونکہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کا ہوگا جو اللہ کی مشابخت اللہ کی مخلوق کی مشابخت کر کے مصوری کرتے ہیں پھر کچھ حوائیات میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک چادر پردے کے طور پر لڑکائی تھی اور اس پر بھی کچھ تصاویر موجود تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ستی سے اس پردے کے دروازے کے پردے جو ہیں اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھار دیا اور یہ وہ عمل مومنین ہیں جو ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب زوجہ محترمہ ہے لیکن دیواروں پر چھت پر تکیوں پر پڑے ہوئی غلاف جو ہیں اپنی اولادوں کی یا بہوں کی یا بیٹیوں کی کسی شکل میں وہ جو آرٹ گیلری بنا دیا جاتا ہے ڈرائنگ رومز کو اور لاؤنجز کو اور بیڈ رومز کو اس کا کوئی تصور نہیں ہے ایک تو یہ مصوری کے حوالے سے اس کی قراحت موجود ہے دوسرے رحمت کے فرشتوں سے محرومی کا تصور موجود ہے اور پھر اگر آپ دیکھیں کہ اپنے گھر والوں کی اور اپنی بہو بیٹیوں کے تصویریں آویزہ کی جاتی ہیں تو اس میں تو شدید بپردگی کا معاملہ ہے شدید اس کے پردے کی خرابی کا معاملہ جو ہے وہ موجود ہیں اور وہی بات ہے کہ قرآن اور عدیس کے حکمات کی ایک حکم کی نفی جب ہوتی ہے تو اس میں پھر متفرق قسم کی گباہتیں نظر آتی ہیں اور خود سے خود وضاوتی چلی جاتی ہیں بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چادروں پر جو فرشوں پر بچھائی جاتی ہیں اور لباس کے اندر بھی اس قسم کی تصویریں ہونے کی ممانع تحادیث کے حوالے سے واضح طور پر موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تصویر کے حوالے سے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ ملون عمل ہے لانت کے الفاظ ہیں حرام بھی ہے ملون بھی ہے اور اس پر عذاب کی وعیتی اللہ سبحانہ تعالی ہم ان چیزوں کو سمجھنے اور اپنی زندگی سے اپنی زندگی سے یہ ساری کے ساری حرام کردہ ملون عمل نکالنے اور اللہ دل کے کشات کی اور ہاتھوں کے کشات کی سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی اطاعت کرنے کی توفیق کتاب فرمائے ربنا لاتوزے قلوبنا بعد اس حد ایتنا وحب لنا ملت انکر رحمہ انکا انت الوحاب سبحانک اللہمہ و بحمدکا نشہدو اللہ الہ اللہ انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا رب عزتی امی یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین